میں ہوں محمد جنید شازیب خانزادہ کی غیر موجودگی میں اس پروگرام کی محضبانی میں کر رہا ہوں آئینی ترمیم کا معاملہ حکومت کے گلے پڑ گیا ہے مسلم لگون اس پارلیمانی اور سیاسی ناکامی پر شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اب بھی دو تہائی اکثرت کیلئے کوشش کر رہی ہے اور آج اس حوالے سے ایک اور سیاسی چال چل دی گئی جس کے ذریعے سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت رکوانے کے حکمت عملی کے طور پر سپیکر قومی اسمیلی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے جس میں الیکشن ایکٹ میں کی گئی حالیت ترمیم کا حوالہ دے کر کہا گیا کہ ایک دفعہ جن آزاد ارکین اسمیلی نے کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی تو وہ دوبارہ پارٹی تبدیل نہیں کر سکتے اس لیے الیکشن کمیشن اس قانون کو لاغو کیے بغیر نشستیں ایلوٹ نہیں کر سکتا سپیکر کے اس خط کے بعد مخصوص نشستوں کا معاملہ مزید علج گیا ہے جس کا حکومت کی توتہائی اکثریت پر واضح اثر پڑ سکتا ہے جس کے ذریعے حکومت عدلیہ سے مطالق آئینی ترمیم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے عمران خان بھی مسلسل ان خچات کا اظہار کر رہے ہیں کہ حکومت پی ٹی آئے کو دبانے کے لیے عدلیہ سے مطالق اپنی مرضی کی آئینی ترمیم لا رہی ہے آج بھی عمران خان نے یہی بات کہی ہے ساتھ ہی آئینی ترمیم سے مطالق مذاکرات کے دوران کیا بات چیت ہوئی تھی اس حوالے سے کامران مرتضی کے بیان کے بعد پیٹلز پارٹی اور جے یو آئی آمنے سامنے آ گئی ہیں مواضح رہے کہ بارہ جولائی کو سپیم کورٹ کے آٹھ ججز نے اکثریت سے یہ فیصلہ دیا تھا کہ قومی اسملی کے اسی میں سے 49 عرقین پی ٹی آئے کے ہی ہیں جبکہ بقیہ ایک 40 عرقین الیکشن کمیشن میں پارٹی وابستقی سے مطالق بیان حلفی دیں گے جس کے بعد متعلقہ پارٹی تصدیق کر دے گی اور پھر الیکشن کمیشن ان عرقین کا نوٹیفیکشن جاری کر دے گا جس کے بعد بچ ہوئی مخصوص نشستوں کو متناسب نمائندگی کے تحت تقسیم کیا جائے گا اس کے بعد الیکشن کمیشن نے 49 عرقین کو پی ٹی آئے کے ایم این ایس قرار دیتے ہوئے نوٹیفیکشن جاری کر دیا مگر ساتھ ہی خط لکھ کر سپریم کورٹ سے وضاحت مانگی کہ پی ٹی آئے میں انتظامی ڈھانچے کی غیر موجودگی میں کامیاب امیدواروں کی سیاسی وابستگی کی تصدیق کون کرے گا مگر پھر گزشتہ ہفتے جب حکومت آئینی ترمیم پیش کرنے کے لئے سرگرم تھی تو اس دوران اچانک سپریم کورٹ کے آٹھ رکنی اکسریتی بینچ نے الیکشن کمیشن کے خط پر وضاحتی آرڈر جاری کیا اور واضح کیا کہ الیکشن کمیشن تاخیری عربے اختیار کر رہا ہے الیکشن کمیشن کے ریکارڈ سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بیریسٹر گوہر کو پی ٹی آئے کا چیمن تصنیم کرتا ہے اسی لئے اب وہ پلٹ کر سپریم کورٹ سے ہدایت نہیں لے سکتا کہ سرٹیفیکیٹ کے معاملے سے کیسے نمٹا جائے لہٰذا جن عراقین اسمبلی نے پارٹی وابستقی کا باین حلفی جمع کروا دیا ہے اور پھر پارٹی نے ان کی تصدیق بھی کر دی ہے وہ اسی دن اس پارٹی کے عراقین ہی تصور ہوں گے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی سپریم کورٹ کی اس وضاحت کے بعد حکومت کو بڑا تھچکا لگا کیونکہ حکومت کی نظریں ان اکتالس عراقین پر تھی جنہیں سپریم کورٹ نے آزاد قرار دیا ہوا تھا حکومت کوشش کر رہی تھی کہ ان میں سے کچھ عراقین کو منیج کر کے آئینی ترمیم کے لیے دو تہائی اکثریت پوری کی جائے ساتھ ہی سپریم کورٹ کی وضاحت کے بعد الیکشن کمیشن بھی مسلسل مشاورت کر رہا ہے اور سوچ بچار میں مصروف ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصے پر کیا حکمت عملی اختیار کی جائے آج بھی الیکشن کمیشن میں ایک دفعہ پھر مشاورت کی گئی لیکن پھر کوئی نتیجہ نہیں نکلا مگر اس دوران آج سپیکر قومی اسیمبلی آیا صادق نے الیکشن کمیشن کو اسی تناظر میں خط لکھ دیا جس سے یہ معاملہ مزید علچ گیا ہے مذکورہ اکتالے ساراکین کے پالیوانی مستقبل پر سوالات کھڑے ہو گئے ہیں سپیکر قومی اسیمبلی کے الیکشن کمیشن کو لکھا گیا خط کے مطابق بطور سپیکر قومی اسیمبلی ایک انتہائی اہمیت کے حامل ایشو کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ نے بارہ جولائے کے اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن کو ہدایت جاری کی ہے کہ انہوں آزاد امیدواروں کو ایک اور پارٹی جوائن کرنے کی اجازت دی جائے جنہوں نے مہینوں پہلے ہی ایک سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی تھی در حقیقت سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے رکن اسیمبلی کو سیاسی جماعتیں بدلنے کی اجازت دے دی ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم منظور کر لی جس پہ سات اگس کو صدر مملکت میں دستخط کر دی ہے اور پھر نو اگس کو اسے گیزر آف پاکستان میں شائع کیا گیا اس کے بعد خط میں ترمیم ایکٹ کی دو متعلقہ شکیں ری پیڈیوس کی گئی ہے جس میں پہلی ترمیم الیکشن ایکٹ کے سی ایکسن 66 میں کی گئی ہے جس کی مطابق انتخابی نشان کی الارٹمنٹ سے پہلے اگر کسی امیدوار نے ریٹرننگ افسر کے سامنے سیاسی جماعت سے اپنی وابستگی کے بارے میں اس سیاسی جماعت کی جانت سے جاری کردہ پارٹی سرٹیفیکٹ جمع کروا کر اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ وہ اس پارٹی کا امیدوار ہے تو اسے آزاد امیدوار سمجھا جائے گا اور کسی سیاسی جماعت کا امیدوار نہیں سمجھا جائے گا جبکہ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 104 اے میں کی گئی ترمیم کے مطابق آزاد امیدوار کی جانب سے سیاسی جماعت میں شامل ہونے کے لیے ایک بار دی گئی رضا مندی یا حلط نامہ نہ دوبارہ تبدیل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے واپس لیا جا سکتا ہے اگرچہ اس حوالے سے الیکشن ایکٹ رولز کسی اور قانون یا پھر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سمجھت کسی بھی عدالت کا کوئی فیصلہ یا حکم نامہ ہی کیوں نہ موجود ہو سپیکر کے خط میں مزید لکھا ہے کہ ترمیمی الیکشن ایکٹ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ مذکورہ ترمیم کا اطلاق ماضی سے یعنی 2017 سے ہوگا لہذا ترمیمی الیکشن ایکٹ کے تناظر میں جو پیرامام اور اوور رائیڈنگ ایفیکٹ رکھتا ہے وہ آزاد اور اکین اسیمبلی جنہوں نے پہلے ہی کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی ہو انہیں دوبارہ سیاسی جماعتیں بدلنے کی جازت نہیں دی جا سکتی اب الیکشن کمیشن اس ترمیمی الیکشن ایکٹ کو مکمل طور پر لاغو کیے بغیر کوئی بھی الوکیشن نہیں کر سکتا سپیکر کے خط میں مطابق جیسے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مذکورہ ترمیم کے نفاس سے پہلے کے قانون کی بنیاد پر دیا گیا تھا اسی لئے اب یہ فیصلہ عمل درامت کے قابل نہیں رہا بلکہ ترمیمی الیکشن ایکٹ کو فاقیت دی جائے گی اور یہ پہلے دیئے گئے فیصلے کو ختم کر دے گا یہ صرف ان کا نظریہ نہیں بلکہ سپریم کورٹ کا مستقل قانونی اصول بھی ہے خط کے مطابق ترمیمی الیکشن ایکٹ فیلڈ میں ہے اس نے الیکشن کمیشن کی ایک قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کا احترام کرے اور جمہوریت اور پارلیمانی بالدستی کے اصولوں کو برقرار رکھے اہم بات یہ بھی ہے کہ آج ہی سپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا اور بالکل ایسا ہی خط سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے بھی الیکشن کمیشن کو لکھا ہے سپیکر کے خط کے حوالے سے آج وزیر اطلاع اتا تارن نے حکومتی موقف بیان کیا آپ کے فیصلے سے وقت کے دھارے کو واپس موڑ کے کلاک ریورس کر کے ان سنی اتحاد کانسل کے ممبران کو پارٹی کیسے چینج کروائی جا سکتی ہے جو ازاد امیدوار ہاؤس کے اندر بیٹھے ہیں آپ ان کو کیسے کمپیل کر سکتے ہیں کہ وہ ایک پلٹیکل پارٹی کو جوائن کریں تریسٹے میں ایک پلٹیکل پارٹی کے لوگوں کو جب انہوں نے ووٹ ڈالا ان کو نہ صرف ووٹ ان کا گنا نہیں گیا ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا اور ادھر ایسی نوازشات ہیں وہ ممبران جنہوں نے سنی اتحاد کانسل جوائن کی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو تحریک انصاف میں جانے کی اجازت دے دی جائے کیا یہ فلور کراسنگ نہیں ہے کیا ایک پلٹیکل پارٹی کے ممبران کو کلاک ریورس کر کے یہ حق نہیں دیا جارہا کہ آپ جو مرضی پلٹیکل پارٹی جوائن کریں کیا اب اس کے بعد دروازے کھول نہیں دیے گئے کہ جو بھی ممبر فلور آف داوس کسی بھی پارٹی میں ہو وہ کہے جی میرا پرانا ایفیڈیوٹ کینسل ہے میں فلان پارٹی جوائن کرنا چاہتا ہوں اس کے علاوہ جاڈیالہ جیل میں گفتگو کے دھران عمران خان سے صحافی نے پوچھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی دستاویز پر آپ کے بھی دستخت ہے اس دستاویز میں آئینی عدالت کے قیام پر اتفاق کیا گیا تھا تو عمران خان نے جواب دیا کہ ہر چیز کا ایک پس مندر ہوتا ہے مجاویدہ آئینی ترمیم کے پیچھے کچھ اور مقاصد ہیں اس کا مقصد عدلیہ کو ختم کرنا ہے سب کو معلوم ہے کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں صحافی نے پوچھا کہ کیا آپ آئینی عدالت کے قیام کی حمایت کرتے ہیں تو عمران خان نے جواب دیا کہ جو بھی ہونا چاہیے تھا وہ پوری ڈسکشن کے بعد ہونا چاہیے تھا رات کے اندھیرے میں ترمیم نہیں لانی چاہیے تھی یہ جو کر رہے ہیں سب غیر قانونی ہے یہ اصل میں سپریم گوٹ کو ختم کرنے جا رہے ہیں آئینی ترمیم کے پیچھے ان کی نیت سب جان چکے ہیں صحافی نے سوال کیا کہ ملانا فضل رحمان کل آپ کی پارٹی لیڈرشپ سے ملے انہوں نے حکومت کی آئینی ترمیم کو یہ اکثر مسترد کرنے کا اعلان کیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے تو عمران خان نے سخ لہجے میں جواب دیا کہ مجھے معلوم ہے تم مجھ سے کیا کہلوانا چاہتے ہو تم ہیڈ لائن کے چکر میں مجھے ٹراب کرنا چاہتے ہو مجھے اٹھائی سال ہو گئے ہیں سیاست میں اتنی سمجھ تو ہے مجھ میں تم میری ساری گفتگو کو ایک طرف کر کے کوئی ہیڈ لائن بنانا چاہتے ہو عمران خان نے مزید کہا کہ جمہوریہ تخلاقی بنیادوں پر چلتی ہے ڈنڈے سے نہیں لائن کے ایک طرف وہ کھڑے ہیں جو ووٹ کو عزت دینے کی بات کر کے بوٹ کو عزت دے رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ ترمیم کا مقصد ان کو توصیح دے کر ہمیں دبانا ہے ایمپائرز کو توصیح دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ ایکسپوز نہ ہو سکے اہم بات یہ ہے کہ پی ٹی آئے آئینی ترمیم کی سخت مخالفت کر رہی ہے قومی اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری اور آزم نظیر تارڑ کو بھی آئینی ترمیم کا پتہ نہیں تھا وہ کٹ پتلیوں کا کردار ادا کر رہے ہیں جو یہ مسفدہ دیا گیا تھا یہ تو ناقابل قبول ہے آزم تارڑ ہو گئے یا بلاول بھٹو ہو گئے ان کو بھی نہیں معلوم تھا جو رول تھا وہ بہت منفی رول تھا جس طرح کٹ پتلیاں ہوتی ہیں یہ کٹ پتلیوں کا ہی رول ادا دونوں سائبان کر رہے تھے اسی طرح باقی حکومت کے جو لوگ ہیں چاہے وہ ایمل ولی ہو چاہے انہوں نے رول ساروں کا اس میٹنگ میں بڑا نیکیٹف تھا اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے ہاتھ پر خود ٹوک کے کٹ کے کسی اور کے حوالے کر دیں یہ خدا نخاصتہ یہ بیلیا پاس ہوتا تو پاکستان فیشسٹ سٹیٹ ہوتی اور فیشسٹ سلیش مارشل لاو سٹیٹ ہوتا اور یہاں پر کسی قسم بھی جمہوریت نہ ہوتی اس پر جواب دیتے ہوئے پیپلز پارٹی کی ترجمان شازیہ مری نے اپنے بیان میں کہا کہ جنرل ایوب کا پوتا پیپلز پارٹی کو جمہوریت اور اس کا اقدار نہ سکھائے عمر ایوب بتائے کہ اب تک انہوں نے کتنی پارٹیاں بدلی اور کتنے بیانیت تبدیل کیے عمر ایوب جس پارٹی میں جاتے ہیں اس سے پہلے گالی دیتے ہیں اور پھر شامل ہو کر قصیدے پڑھتے ہیں تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی سخت بیانات دے رہے ہیں مگر پیپلز پارٹی سے متعلق جی ایو آئی بھی ایک اہم دعویٰ کر رہی ہے کل اسی پروگرام میں جی ایو آئی کے سینیٹر کامران مرتضی کا کہنا تھا کہ ابتدائی دستویز ہمیں ووٹنگ سے پہلے آدھی رات کو دی گئی تھی تھوڑی دیر بعد بلاول بٹو ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے اس سے کیسے اتفاق کر لیا تو بلاول نے جواب دیا کہ ہمارے بھی تحفظات تھے مگر مجبوری ہے تو ہم نے کہا ہماری تو کوئی مجبوری نہیں ہے اینیشل ڈاکومنٹ ہے جو میٹر نائٹ میں دیا گیا تھا یعنی اگلے دن اس پر ووٹنگ ہونی ہے میٹ نائٹ میں وہ دیا گیا ہے اور اس کے تھوڑی سے ٹائم گزرا ہوگا آدھا گھنٹا گھنٹا گزرا ہوگا تو بلاول صاحب تشریف لے آیا اور بلاول صاحب کو ہم نے اسی وقت بھی بتا دیا تھا کہ بلاول صاحب یہ کیا ڈاکومنٹ ہے اور اس پر کیسے آپ اگری کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی میں بھی اس میں میرے بھی تحفظات تھے مگر کیا کریں جی یہ مجبوری ہے تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ کی مجبوری تو ہو سکتی ہے ہماری مجبوری تو کوئی بھی نہیں ہے وہ جب سارا سٹڈی کر لیا تو پھر مولان صاحب کو بریف کر دیا مولان صاحب کو بھی پھر یہ بنا کے پاکیساتھیوں کو بھی بلوایا جتنا ہمارے پارلمانی میمبرز تھے نیشنل سمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی اور ان سے مشاورت کی اور پھر اس کے بعد ویو یہ بنا کے اس کے اوپر یہ تو ایک مسیبت ہے اس کے بعد تو گلے پڑ جائے گا یہ ہمارے جو سپورٹ اس پر مانگی جا رہی ہے کامران مرتضی کے ازدادے پر اپ سے کچھ دیر پہلے بلاول پتوزرداری نے ہونے جواب دیا ہے یہ انفورشنٹلی کلیرلی کوئی مس کمیونکیشن ہوا ہے اگر کامران صاحب مرتضی وحاب صاحب کا فون اٹھا دیتے ابھی تک ہم ان پرسن اس کو کلیریفائی کر دیتے ایسے نہ کوئی مجبوری تھا نہ کوئی ڈک تھا نہ کوئی خوف تھا ہم نہ خوف کا سیاست کرتے ہیں نہ مجبوری کا سیاست کرتے ہیں اس رات میں جب پہنچا اس کے بعد کامران مرتضی صاحب راہ پڑنا شروع کرتے اس سے پہلے نہیں جو پوائنٹ کامران مرتضی ایک لیگل ایسپیکٹ سے اٹھا رہا تھا میں اس کا جواب دے سکتا تھا وہاں بھی دے رہا تھا جو حکومت کا پروپوزل تھا اس میں نہ صرف آرٹیکل ایٹ کی ترمیم کا پروپوزل تھا مگر ساتھ صاحب آلہ آرٹیکل ٹوئنٹی تھری وہ ملیٹری کورٹس کو پوری طریقے سے قائم کرنا چاہ رہے تھے مولانا فضل رومان صاحب کے ساتھ یہ بات چھیرا کیا تو انہوں نے ایک اور اعتراض ٹھایا میں نے اس اعتراض کو قبول کیا میں نے ایک درمیانی راستہ پروپوز کیا جس سے ہم اس ایشو کو اڈریس کر سکتے تھے اس وقت کامران مرتضی صاحب شاید نہیں لیکن جو باقی جی وائیس کے ممبران تھے اس کمرے میں ان کے لیے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ کمپرمائز راستہ ایک اپروپیٹ راستہ تھا اگلا دن جب میں پھر سے کامران مرتضی صاحب کے ساتھ بیٹھا پارلمان میں جب ہم مولانا صاحب کے انتظار کر رہے تھے تب بھی میں نے اس قائنی ترمیم کا ہر ایک پوائنچ جتنا میں اس کے ساتھ بیٹھ سکا میں نے بات کیا اس کا اپنا handwritten growth تھا پیغام دے رہا ہوں کامران مرتضی صاحب کو کہ پورا دن سے کل سے مرتضی صاحب آپ کو کال کرنے کی کوشش کر رہا ہے مولانا فضل ریمان صاحب نے اور میں نے ہم سب کی موجودگی میں یہ تے کیا تھا کہ ہم نے فوری بیٹھنا تھا کامران مرتضی صاحب نے دو دن کا مانگا تھا وہ دو دن گزرنے والے ہیں لیکن آپ کی بات سن کے لگ رہا ہے کہ کامران مرتضی صاحب آپ کا فون نہیں اٹھا رہے ہیں اب میں کیا کہوں اس بات پہ میں مولانا فضل ریمان سے ضرور ذکر کروں گا اس سے پہلے بلاوالبٹو زرداری نے آج مکلا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آئینی عدالت ضرور قائم کریں گے بلکہ صوبوں میں بھی آئینی عدالتیں ہونی چاہیے چوری ہوا ہے قتل ہوا ہے انصاف کا انتظار ہے کیا وہ ان کو بھی پچاس پچاس سال انتظار کرنا کرے گا اور ہم اپنے ہاتھ پہ ہاتھ پہ بیٹھیں گے وہ کہیں گے کہ جیسے بھی ہے صحیح ہے ملوڑ کام وات می آئینی عدالت کا پہلے ڈیموکریسی کے مطابق بنانا ہے جیدیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس ہے اس کو درست کرنا ہے واقی ہی ایک وفاقی عدارہ ہو نا کسی ایک خاص صوبہ کا قبضہ ہو تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ وفاق کا نمائندگی کر رہے ہیں ہمارا بھی دو ہاؤزز او پارلمنٹ ہے نا ایک ہے ہمارا نیشنل اسیمبلی تو ایک ہے ہمارا سینیٹر پاکستان جہاں سارے صوبہ کو بقاعدہ ایکل نمائندگی ملتا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ عدالت سے بھی مشورہ کر کے جیسے بھی ہم بنانا تو ہے اور ایک ایسا کورٹ ہم بنائیں جہاں وہ 15% کیسز جو 90 فیصد آپ کا ٹائم لے دیں وہ وہاں جائیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کے تدویز ہے وہ ایکسلی نا کافی ہے صوبے میں بھی پروینشل کانسٹیوشل کورٹ ہونے چاہئے پیپلز پارٹی کی حکمت حملی اب کیا ہوگی جاننے کے لئے ہی بات کریں گے پیپلز پارٹی کے سینیر رہنما سیکیٹری اطلاعات شازیہ مری صاحبہ سے کافی مذاکرات کے دور ہو چکے لیکن اب لگ رہے رہا ہے کہ غلط فہمیاں زیادہ ہیں اور کسی حد تک کچھ تلخ غلط فہمیاں بھی ہیں یہ بات کم اس کم تے ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم نگنون کا مکمل اتفاق تھا ان آئینی ترامیم کے حوالے سے اور اسی بنیاد پر بلاول صاحب اور باقی آپ کی پیپلز پارٹی کی قیدت تیار ہوئی کہ وہ مولانا فضل الرحمن سے مذاکرات کرے گی اور اس سمبل کو آگے لے کے جائے گی بہت شکریہ جنیت میرا خیال ہے کہ بہت ساری گفتگو جو ہے وہ بھی ناکافی ہوتی ہے اگر اتنا بڑا جو ہے وہ فیصلہ ہم کرنے جا رہے ہیں 26 آئینی ترمیم اور آئینی ترمیم جو ہے وہ ایک بہت ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے پارلیمنٹ کی اندر بھی جس کے لیے جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں کنسنسس بیل کرنا چاہیے آپ کو بتا ہے کہ 1973 کا جو آئین تھا وہ تو اپنی جگہ ایک اچیویمنٹ تھی لیکن اس کا متفقہ ہونا اس بہت بڑی اچیویمنٹ تھی اور اسی طریقے سے آگے بڑے تو اٹھاروی ترمیم جو ہم آپ ایک عرصے سے سن رہے تھے کہ سوبوں کی ڈیمانز ہیں اور ڈیوالب ہونا سبجکس کو ایک انفینش بزنس ہے 1973 کا جو کہ پاکستان میں سیاسی محول ہی نہیں تھا کہ وہ پورا ہو سکے وہ بل آخر ہم نے اس کو بھی کر دکھایا اور مشابرت کے ساتھ باقاعدہ کنسنسز بیلڈ اپ کر کے اب یہ چھبیسنی آئینی ترمیم ہے یقیناً ایک اور اہم مرحل ہے ایک چیلنجنگ مرحل ہے کسی چیلنج سے کم نہیں ہے اس میں جتنی بات ہو میں سمجھتی ہوں وہ کم ہوگی ڈائلوگ مزید اگر ہو رہا ہے تو بھی اچھی بات ہے اور اگر اس ڈائلوگ کے نتیجے میں کنسنسز بیلڈ ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مون لیگ کی اس میں جن چیزوں پہ ہمیں دیکھیں بات یہ کہ ہم تو اپنا موقف آگے رکھ رہے ہیں اور ہمارا موقف جو ہے وہ آج کا نہیں ہے ہمارا موقف جو ہے وہ دوہزار چھے کا ہے جب شہید موطرمہ بینیسی بوٹو صاحبہ نے چارٹر ڈیموکریسی میسا کے جمہوریت سائن کیا ملک کی ایک اور بڑی جماعت کے ساتھ بیٹھ کر تو جن نقاط پر دونوں جماعتوں نے اگری کیا اس میں سے نوے فیصد تو جس طریقہ سے پاکستان پیپورٹس پارٹی کے چیمل فرما رہے ہیں کہ وہ ہم نے اس پر عمل درامت بھی کیا امپلیمنٹ بھی کیا لیکن ابھی بھی دس فیصد بہت اہم دس فیصد باقی ہے جس کے اندر ریفارمز کا ذکر ہے جیڈیشل ریفارمز کا ذکر ہے یہ کورٹس کے نظام کو عدالتی نظام کو آسان بنانے کا اس میں ذکر ہے اور قیام جو ہے وہ آئینی کورٹس کے قیام کا کونسٹیٹوشل کورٹ کے قیام کا ذکر ہے اور اس طرح کی اور چیزیں ہیں جو ابھی اس دس فیصد میں ہیں تو ہم اگر کسی کنوکشن کو آگے لے کر جاتے ہیں تو ہماری کنوکشن دوہزار چے کے اس میسا کے جمہوریت کے معایدے اور اس کے نقات کی روشنی میں جس کا ذکر چیئمن پیپلز پارٹی جناب بلابالبودو زرداری صاحب متواتر کرتے آ رہے ہیں اب آگے آجائے تو مولانا صاحب کی بات مولانا صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کے پرانے جو ہے ورکنگ ریلیشنشپ رہا ہے ہم نے مل کر 1973 کا آئین ہو یا اٹھاروی ترمیم ہو مل کر ہم نے کام کیا ہے مولانا صاحب کا اعترام کرتے ہیں اور ان سمجھتے ہیں کہ پولٹیکل ریالیٹی کی حیثیت میں ہم تو نہ صرف مولانا صاحب وہ تو ایک پولٹیکل ریالیٹی ہے جن کے ساتھ ہم کام کر چکے ہم تو کہتے ہیں کہ جو اپوزیشن میں جماعت ہے وہ جس بھی نام سے اپوزیشن میں بیٹھی ہے لیکن اس کو بھی شامل کرنا چاہیے ہم نے حکومت کو ہر موقع پر یہ تجویز دی ہے کہ تمام پولٹیکل سٹیک اوڈرز کو تمام پولٹیکل ریالیٹیز کو آن بورڈ لیجئے کیونکہ اس ملک کے عدالتی نظام کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے تو ہم سب متفق ہیں کوئی نہیں کہتا کہ یہ نظام صحیح ہے جس کو انصاف نہیں ملتا اس کی رودات سنیے جو پوتا اپنے دادا کا کیس لڑا ہے آج تو بلاول صاحب نے اپنی بھی مثال دی کہ انہوں نے اپنے نانا اور قائد عوام شہید ذلفقار علی بوٹو کے کیس کو آگے وہ لے کر گئے ان کی والدہ نے تیس برس گزار دی ہے بل آخر پینتالیس پچاس برس یعنی آدھی صدی گزرنے کے بعد کچھ انصاف پر مبنی ان کو فیصلہ ملا ہے تو وہ تو آج بھی شکر گزارے کہ چلے دیر آئے آدھی صدی لگا کر آئے تو ایسے کتنے لوگر پاکستان میں جو انصاف کے منتظر ہیں انہوں نے یہ موقف رکھا ہے آپ نے مولانا کا ذکر کیا ان کی طرف زیادہ توجہ اسی بھی چلی گئی مرکوز ہوئی سب کی توجہ کہ ان کی طرف سے راضی نہ ہونے کی وجہ سے ترمیم کا معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا اب ان کا یہ تو کہنا ایک عام بات ہے کہ ان کا اتفاق نہیں ہے ترمیم پر معاملے پر لیکن کامران مرتضیٰ کا یہ کہنا کہ جب ان کی بلاول بٹلو صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہماری تو مجبوری ہے کرنی ہے یہ ترمیم تو کامران مرتضیٰ نے ان کو جواب میں کہا کہ آپ کی مجبوری ہوگی ہماری مجبوری نہیں ہوگی یہ بہت ہی بڑی بات تھی پیپلز پارٹی جیسی جماعت کے لیے جو دعویٰ بھی کرتی اور فخر بھی کرتی ہے کہ وہ آئینی اصلاحات کے لیے اقدامات کرتی آئی ہے ہمیشہ کہ وہ بھی کیا کسی کے دباؤ پر ان ترمیم کو کرنے پر راضی ہوئے ہیں لیکن کامران مرتضیٰ صاحب کا مہترام کرتی ہوں سینیٹر رہے ہیں ان کے ساتھ میری انگیجمنٹ مختلف مواقعوں پر رہی ہے بلاول صاحب نے بھی ان کے حوالے سے کہا کہ وہ ان کو تو اتنا نہیں جانتے لیکن وہ جانتے ہیں مولانا فضل الرحمن کو ان کی جماعت کو ان کے ساتھ ایک طویل عرصے کی انگیجمنٹ رہی ہے پولٹیکل ایشیوز کے اوپر پر آج بھی بلاول صاحب سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ مناسب جواب دیا اسی طریقے کے مناسب روئیے کی امید ہمیں دیگر جماعتوں کے ریپریزنٹیٹیو سے بھی ہے اگر کوئی جواعت کا کوئی بھی ریپریزنٹیٹیو اس طرح کی بات کرتا ہے تو یقیناً ایک بات ہے جس پر ہمیں بھی تشویش ہوئی اور اسی لئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول صاحب کے جو سپوکس پرسن حالیہ جن کو ابھی اپوائنٹ کیا گیا ہے مرتضی وحاب صاحب انہوں نے کوشش کی کہ وہ کامران مرتضی صاحب سے رابطہ قائم کر کے اس بات کو کلیریفائی کریں جب یہ نہیں ہو سکا تو انہوں نے خود اس بات کی کلیریفیکیشن دی کہ میں اس میٹنگ میں تھا جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے ایسی کوئی بات وہاں نہیں ہوئی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مس کمیلیکیشن یا کوئی مس انڈسٹیٹنی ہوئی ہے کامران مرتضی صاحب کسی چیز پر کلیر نہیں تھے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کا بیان دینا نامناسب عمل ہے اگر ان کو کوئی کنسیوزن تھی تو ان کو ہمارے جو سورسز یا ذرائع یا ریپریزنٹیٹیز سے ان سے بات کر کے پھر پبلیٹ لیے ایسا بات کرنے چاہیتی اگر میں یہ کہوں کہ وہ غلط بات کر رہے ہیں یا وہ میں کوئی سخت لفظ کا انتخاب نہیں کروں گی صرف مولانا صاحب کی جماعت سے ان کا تعلق ہے اسی لئے انہی کے اعترام میں میں اس وقت ہی کہہ سکتی ہوں کہ یہ ٹوٹلی مس کمیونیکیشن ہے اگر وہ رابطہ کر لیتے ہمارے نمائندے سے تو ان کی کنفیوزن کلیر دیتا ہے شاید صاحبہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی بحیثت جماعت ان اصلاحات پر یقین رکھتی ہے اور یہ کسی دباؤ یا کسی کے کہنے پر ان ترمیم کے عمل میں شامل نہیں ہو رہی ہے جنائک پاکستان پیپلز پارٹی ریفارمز کے اس اجنڈا پر یقین رکھتی ہے جو شہید موترمہ بینرزی بھوٹو صاحبہ نے چارٹر آف ڈیموکرسی میں جس پر انہیں دستخط کیے انہوں نے اگریمنٹ کیا اور آج بھی بلاول صاحب نے جب وکلا کی ایک ان کی آرڈینس تھی ان سے خطاب کیا تو اس وقت انہوں نے یہی کہا کہ میں اپنی والدہ کے اس خواب کو پورا کر رہا ہوں جو انہوں نے ہمارے لیے چھوڑا وہ مشن جس کو انہوں نے شروع کیا جس پر ہم نے نوے فیصد عمل کیا ہمیں سے مکمل طور پر اچیف کریں گے اور یہ ان کی لیے ایک کمیٹمنٹ ہے اس کو وہ بہت ایموشنلی بھی دیکھتے ہیں پیشنٹلی بھی دیکھتے ہیں اور یقینا یہ پیشن ہی ہے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی آج بھی پارلیمان کی بالدستی جمہوریت کے استحقام کے لیے لڑ رہی ہے ورنہ ہم نے تو اتنی حکومتیں نہیں دیکھی ہیں جتنی ہم نے اپوزیشن دیکھی ہیں ہم نے تو اتنی اقتدار کو انجوائی نہیں کیا لیکن ہم نے تو ہمیشہ یہ کہا اس ملک میں جمہوریت ہو اس ملک کی پارلیمان مضبوط ہو دوہزار چودہ کے جو دھرنے اور جو ایڈوینچر تھے اس وقت بھی ہم یہ کہتے تھے باوجود اس کے کہ ہم اپوزیشن میں تھے ہم اتفاق نہیں کرتے تھے اس وقت کی ایک اور جماعت جو اپوزیشن میں تھی کہ آپ پارلیمان کو اس طرح انڈرمائن کرے یا آپ کورٹس کو اس طرح انڈرمائن کرے یا آپ گورنمنٹ کے سٹیٹ کے اداروں کو اس طرح انڈرمائن کرے تو اس وقت بھی ہمارا اطلاق نہیں گا اب آپ کا یہ موقع ہے اور ہمیں کنٹینیو فائٹنگ فور گریٹر ڈیموکرسی ابھی دیکھیں تو خبر یہی بنتی ہے کہ حکومت کو ناکامی ہو رہی ہے حکومت کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہا ہے یہ سارا عمل چونکہ اس میں انہیں ابھی تک کوئی بھی کامیابی نہیں ملی پیپلز پارٹی نے ان کا ساتھ دیا لیکن چونکہ آپ کی جماعت حکومت میں ان کے ساتھ چامل نہیں تو سارا ملوہ حکومت پر جا رہا ہے اگر مسلم لگ نون ان آئینی ترمیم کے معاملے پر ایک بند گلی میں چلی گئی ہے تو کیا پیپلز پارٹی اس کو ریسکیو کرے گی اور پھر بلاول بھٹو صاحب دوبارہ ملاقات کریں گے مولانا فضل رحمان سے جو کہ گزشتہ روز یک سر مسترد کر چکے ہیں ان آئینی ترمیم ان کے قرونوں نے کسی ایک ترمیم کی بات نہیں کی وہ بہت سخت بیان دے کر انہوں نے یہ سامنے لے کر آئے بات کہ وہ ان ترمیم کو نہیں مانتے جنہیں میں اتنی جلدی اب میں بڑی اپٹمیسٹک ہوں اس ملک نے بہت ساری تکلیفیں اتار چڑھاؤ دیکھا ہے تو میں کوئی حتمی اس پر بات نہیں کروں گی میں جو بھی پاک کروں گی اس لیے کیونکہ ناکامی ایک بہت سنگین لفظ ہے میں ناکام یا ناکامی نہیں کہوں گی دیکھیں ایک ڈائلو پروسس ہے آج آپ اور میں بات کرتے اگری نہیں کرتے کل شاید آپ اپنی بات پر مجھے رازی کر لیں یا میں آپ کو اپنی بات پر کر لوں تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں بات کرتے رہنی چاہیے حکومت کو میں پھر بھی میں ان کی سپوکسپارسن نہیں ہوں لیکن میں نہیں سمجھتی کہ کوئی شرمندگی ہے یا کوئی ناکامی ہے ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ مجھتنا جلد چاہ رہے ہو کہ یہ کام ہو وہ نہیں ہوا کوئی بات نہیں پیچ پہ آنا ضروری ہے نیت جو ہے ہم سب کی ہونی چاہیے اس ملک میں انصاف کے نظام کو مضبوط کرے جو عام عوام کو ریلیف چاہیے ان اداروں سے وہ ان کو ملے اس کے لیے میری پولٹیکل پارٹی کی کمیٹمنٹ موجود ہے ہمارے جو منشور ہے اس کا حصہ ہے ہم اپنے اس منشور کی روشنی میں آخری جملہ جو آپ کی سوال کے جواب میں ہے کہ بلاول صاحب حکومت کے ساتھ ہیں حکومت کی اگر کوئی سی بات پر ان کو اتفاق نہیں ہوتا تو وہ گریز نہیں کرتے ان کو بتانے سے انہوں نے بتایا کہ حکومت کی جو کچھ تجاویز تھی جسے میں اگری نہیں کرتا میں نے کہہ دیا میں اگری نہیں کرتا لیکن جن چیزوں پر وہ چاہتے ہیں کہ عمل وہ جو چارٹر ڈیموکرسی کا حصہ ہے وہ تو نون نے بھی سائن کیا ہے تو آم شور نون بھی چاہے گی کہ اس چارٹر ڈیموکرسی کے اس حصے کو وہ امپلیمنٹ کروائیں اب آپ نے بتا دیا اس بارے میں شاید زہبا آپ خود بھی پالیمانی سیاست بہت متحرک ہے اب یہ تاربیم کا مسئلہ جو رکا ہوا ہے اس وقت عمل اس میں یا آگے نہیں بڑھ پا ہے بہت زیادہ سپیکر قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے سپیکر کی طرف سے الیکشن کمیشن کو خط لکھا جانا کہ الیکشن ایکٹ کے تحت جو نشستیں ہیں وہ دی جائیں یہ بھی پھر اسی عمل کا حصہ ہے اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش ہے آپ کے علم میں ہے اگر آپ سے بات ہوئی ان کی یا پھر آپ کے علم میں جب آیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسی لیے ہے کہ پھر اسمبلی میں مطلوبہ تعداد مل سکے جنہیں میری کوئی پرسلی بات نہیں ہوئی سپیکر قومی اسمبلی کسٹوڈین آف دہ ہاؤز ہیں اسی طرح سپیکر پنجاب اسمبلی ہے کسی اور اسمبلی کے وہ کسٹوڈین اپنے لیجسلیچر کے ہیں تو اس کسٹوڈین آف دہ ہاؤز ان کی جو ذمہ داری ہے یقین ہے اگر نشستے پوری نہیں ہوں گی تو کسٹوڈین آف دہ ہاؤز کی ہی ذمہ داری ہے اگر کوئی کوئی میمبر جو ہے وہ جس طرح ابھی حالیہ دنوں میں اور پہلے تو ہمارے ساتھ تو خیر بہت ہوتا تھا پروڈکشن آرڈرز بھی نہیں ہمیں ملتے تھے لیکن حالیہ دنوں میں جو کچھ اریسٹ ہوئے اور دس لوگوں کے فوری طور پر میں سپیکر ساپ کو یہ کریٹٹ ضرور دیتی ہوں کہ انہوں نے فوری طور پر اپنے عراقین کو جو ہے وہ پروڈیوز کرنے کے لیے پروڈکشن آرڈرز جو ہے ان کو جاری کروایا ان کو والدے کر آئے تو یہ سپیکر as a custodian ان کا جوب ہے this is you know what he's supposed to do تو اگر as a custodian کوئی ایک act ہے جو پٹین کرتا ہے to the seats of the assembly اور جو کے vacant seats ہیں اس حوالے سے سپیکر صاحب کی یہ ان کا پروڑکٹیو ہے کہ وہ یہ خط لکھیں میں نے اس خط کو نہیں پڑا اس کا مطلب نہیں جانتی میں نے خبروں میں news میں دیکھا ہے اور میں نے اس سے یہی اندیا کیا لگایا ہے کہ وہ یقیناً اس act کی روشنی میں as a custodian of the house to fulfill the vacant seats of the August house of national assembly انہوں نے یہ خط لکھا ہوگا similarly پنجاب میں بھی یہ ہوا ہوگا تو جہاں جہاں custodians بیٹھے ہیں وہ قانون کے مطابق اپنے اراکین کا دفاع بھی کرتے ہیں خالی seats کو کس طریقے سے fill up کیا جائے اس کا کیا طریقہ کار ہے اس پر عمل کرتے so I think it's purely the job of speakers of respective houses شازیہ مریض آپ کا بہت شکریہ ہم پروگرام کو جاری رکھیں گا اور انہیں معاملات پر سینئر تجہکاروں اینی ترامیم کا معاملہ ابھی تک رکا ہوا ہے مستقبل کیا ہوگا اور اصل وجہ تنازہ کیا ہے ہم بات کریں گے سینئر تجہکار مجیب الرحمان شامی اور سینئر تجہکار انکر پرسن آسماء شرازی سے شامی صاحب جہاں اس وقت یہ معاملہ آکے کھڑا ہے ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئینی اصلاحات ان ترامیم کا مقصد اصل میں جمہوریت کی بہتری کے لیے پاکستان کے مستقبل میں جمہوریت کی بہتری کے لیے ہی تھا یا اور پسے پردہ کچھ ایسے مقاصد تھے جو کہ اس میں رکاوٹ کی وجہ بن گئے اور جو اختلافات کھل کر سامنے آئے وہ بھی اسی وجہ سے ہیں کہ شاید جو سیاسی جماعتیں اس عمل میں شامل ہیں یا جن کو شامل ہونا ہے انہیں اعتبار نہیں ہے ایک دوسرے پر جنیس صاحب بہت شکریہ دیکھیں یہ جو وفاقی آئینی عدالت ہے اس کا تصور دوہزار چھے میں پہلی بار ہمارے سامنے آیا تھا جب مرساک جمہوریت میں دستقل کیے محترمہ بن نظیر بھٹو نے اور نوازشیف صاحب نے اس کے بعد سے آج تک ان دونوں جماعتوں نے ایسی کسی عدالت کا نام نہیں لیا جب اٹھار بھی ترمیم ہو رہی تھی اس وقت موقع تھا لیکن اس وقت بھی اس پر ان کے درمیان اتفاق نہیں ہو سکا تو اب اگر اچانک آپ اتنی شدت سے یہ تجویز پیش کرتے ہیں تو پھر اس پر تو انگلیاں بھی اٹھیں گی اور چہمگوئیاں بھی ہوں گی لیکن بہرحال اگر مقصد کوئی خراب نہ ہو اور نیک نیتی سے عدلیہ کا نظام جو ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش ہو رہی ہو تب بھی ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم کسی بھی قیمت پر دستور میں یک طرفہ اور منمانی ترمیمات نہیں کر سکتے ہم پاکستان کے اس وقت بڑے مسائل ہیں پاکستان کو آپ کسی آپ دستوری الجن میں نہیں ڈال سکتے آپ دیکھیں ہم نے دستور بناتے بناتے اس ملک کو دولخت کر دیا اور متحدہ پاکستان کا دستور نہ بنا سکے جب انیس سو چھپن کا دستور منصوب ہو گیا تو اس کے بعد پھر انیس سو چھتر میں ہم نے اس پاکستان کا دستور بنایا اتفاق رائے سے پھر اتفاق رائے سے اٹھاروی ترمیم کی تو اب بھی اس کا تقاضہ ہے کہ ایک وسیطر اتفاق پیدا کیا جائے اور جو بھی ترمیمات کرنی ہیں وہ جتنی بھی ضروری ہوں اگر اٹھارہ سال ان کے بغیر کام چل گیا ہے تو مزید بھی چل سکتا ہے لیکن اگر آپ نے کوئی اصلاح کرنی ہے چیزوں کو بہتر بنانا ہے اور مشکلات جو ہیں ان کو عبور کرنا ہے تو پھر سب کو ایک مل کے بیٹھنا ہوگا اور اس میں ایک نیا ہنگامہ کھڑے کرنے کی اور نیا ترمیمات کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے تو بہت نقصان ہو جائے گا اور جو فائدہ ہمارے سامنے ہے وہ بھی ہمیں فائدہ کسی طور حاصل نہیں ہو سکے گا نہ مقدمہ تیز رفتاری سے چلیں گے نہ عدالتیں جو ہیں وہ بڑے برق رفتاری سے اپنے معاملات کو نبتانے لگیں گی اور یہ الجنے ہماری بڑھ جائیں گی اور ایک خلص شار جو حکومت کی اس وقت مرکزی شکل ہے وہ مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں ہے تو جب بھی کبھی ان کے کسی دانواز سے سوال کیا جائے کہ کیا نواز شریف صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں وہ سیاست میں شامل نہیں ہے تو ان کی طرف سے جواب آتا ہے نہیں کہ وہ تو پہلے سے بھی کہیں زیادہ متحرک ہیں اور ہر چیز میں شامل ہیں اب جو کچھ ہوا اینانی ترمیم کے حوالے سے اور پھر ان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جن لوگوں کو عزمداری دی گئی مذاکرات کرنے کی ان کی ناکامی ہے چونکہ اشارہ یہ تھا کہ وہ متحرک سیاسی لوگ نہیں تھے یعنی ان کا اپنا کوئی سیاسی حلقہ نہیں اب پارلیمانی سیاست کی تاریخ نہیں رکھتے تو کتنی بڑی شرمندگی کا باعث مسلم لیگنون کے لیے اور کیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے مسلم لیگنون نے اپنی جماعت میں سیاست کو آؤٹسورس کر دیا ہے سیاسی لوگ پیچھے ہیں غیر سیاسی لوگ آگے ہیں اور اس کا نتیجہ وہ نکل رہا ہے جو آپ کے ہمارے سب کے سامنے جی برکل ایسا ہی ہے اور میرا خیال ہے کہ اتنی بڑی شرمندگی کے ایک ایسا ڈرافٹ جو کہ کسی نے دیکھا نہیں تھا اس ڈرافٹ کو بغیر تیاری کے بغیر ہومورک کے بغیر نمبرز گیم کو دیکھے ہوئے اس کو لے آنا پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کر لینا اس کو بار بار ملتوی کرنا اور پھر ایک آپ نے دیکھا کہ ایک تھیئٹر کریٹ ہوا ہوا تھا جس طرح سے اس ایمینڈمنٹ کے حوالے سے یا آئینی ترمیم کے حوالے سے تو یہ ایک بہت بڑی حضیمت ہے اس میں کوئی دور آئین نہیں ہے اور اس میں نون پولٹیکل لوگوں کا آگے آنا اور اس کو جس طرح سے انہوں نے پلی اپ کیا ہے جس طرح سے وہ ڈیل نہیں کر سکے جس طرح سے کنسنسس نہیں بنا سکے اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر بہت ساری ایسی طرح میم تھی کہ اگر وہ ہو جاتی تو پاکستان کی جو ایک آئین ہے پاکستان کا اس کی حیعت بدل جاتی اس کی شکل بدل جاتی اور ہماری اطلاعات بھی یہ ہے کہ جب یہ جو مسوعدہ تھا یہ جب پاکستان پیپس پارٹی کے پاس گیا تو وہیں سے اختلافات نے جنم لے لیا تھا اور پاکستان پیپس پارٹی نہیں چاہتی تھی کہ یہ ترامیم اسی شکل میں جو ہے وہ سامنے چلی جائیں اور اس کے بعد پھر جے یو آئی ایف کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی کی جو بات چیت ہے یا جو مذاکرات ہے وہ ان کے شروع ہوئے تو ایک واضح طور پہ پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں جس میں جمعیت علماء اسلام اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپس پارٹی وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کی ترامیم سامنے آئے مگر سب سے زیادہ اس میں جو دلچسپ صورتحال ہے وہ یہ کہ حکومت کے بینچز سے نہ تو وہ مساودہ کسی نے دیکھا اور نہ ہی حکومت یہ اس بات کو ریزسٹ کر رہی تھی کہ اس طرح کی جو ترامیم آئی ہیں جس میں ہائی کورٹس کے اختیارات ہیں یا بنیادی حقوق کے حوالے سے ہے یا تریسٹ ایک انٹیپٹیشن ہے یا پھر ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہے سیویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے مبینا طور پر ابھی تک ہم مبینا اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ حتمی درافٹ نہیں ہے لیکن حتمی کون سا درافٹ ہے وہ بھی سامنے نہیں آیا تو میرے خیال ہے یہ بہت بڑی سبکی ہے لیکن اس کو روک لیا گیا میں یہاں پہ ضرور پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ان کے کردار کو خاص کر کے جے یو آئی ایف کے کردار کو مولانا فضل ریمان صاحب کے کردار کو سرانہ بہت ضروری ہے کہ اگر وہ نہیں ہوتے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک کندہ بھی نہ ملتا جس کی کوشش پاکستان پیپس پارٹی کر رہی تھی اور وہ شاید پی ایم ایل این کے بھی کچھ لوگ چاہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ نہ اور ہماری اطلاعات ہیں کہ نواز شریف صاحب جب اسی رات کو واپس چلے گئے تھے تو نواز شریف صاحب کو بھی یہ اطلاع ہو گئی تھی کہ اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور ان کو پھر یہاں سے جانا پڑا لیکن یہ خود اگر آپ دیکھیں میاں صاحب کی اپنی سیاست کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ان کی پارٹی اس وقت جو ہے وہ اقتدار کے اندر ہے اور اس طرح کی قانون سازی پارلیمنٹ کے نام پر پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ لائی جائے تو یہ کوئی بہت اچھا سائن نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیاست کے لیے اور بے شک اگر میاں صاحب کہتے ہیں کہ وہ آن بورڈ نہیں تھے تو بھی ہر چیز بقول رانہ صلی اللہ علیہ صاحب کے ان کے ساتھ ڈسکس ہوتی ہے اور اگر نہیں ڈسکس ہوئی تو یہ ایک اور بڑا علمیہ ہوگا کہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کو ان ساری معلومات کے حوالے سے ان کو پتا ہی نہ ہو کہ کس طرح سے امنمنٹس آئی ہیں کس دروازے سے آئی ہیں کس لفافے میں بند ہو کے آئی ہیں اور کسی کو پتا ہے یا نہیں ہے شامیس صاحب ایسا کیا ہو سکتا ہے ان آئینی ترمیم میں جس کی بنا پر مولانہ فضل سم رحمان جیسی شخصی ہے جو کہ ماضی میں ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ بھی انہیں سمجھواتا کرنا پڑا لفو کے معاملے پر اس بنیاد پر کہ ملک کو آگے لے کے جانا ہے یہاں سے آگے بڑھنا ہے پرویز مشرف جیسے ڈکٹیٹر سے بھی انہوں نے ہاتھ ملا لیا تھا لیکن اب وہ یہاں تک کہنے پر مجبور ہوئے کہ ان ترمیم کو آگے لے کے جانا یا اس پر راضی ہونا ملک و قوم کے ساتھ امانت میں خیانت کے مطلع دف ہوگا دیکھیں پرویز مشرف صاحب کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا متجدہ مجلس حمل کا اور مولانا اس کا حصہ تھے وہ کوئی ایسا نہیں نہ کوئی کس ساتبازی ہو گئی تھی بلکہ ایک پروسسس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک کچھ لیندن کیا گیا تھا اور مارشاللہ جو ہے اس نے نجات حاصل کی گئی تھی تو اس کو تو ہمیں اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے آپ کو خدا نہ خاصتہ ملک میں کوئی مارشاللہ نہیں لگا ہوا اور کوئی کہ ہمیں اس سے دیرے سے ملک کو نکالنا ہے ملک میں ایک جیسا بھی بری بھلی دستوری حکومت چل رہی ہے اور مولانا فضل الرحمن نے بڑا درست موقف اختیار کیا ہے اس کو دنیا پاکستان پورے میں اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے ان کا قد اونچا ہوا ہے اس سے دیکھیں یہ اپنی جگہ بات درست ہے کہ عدالتوں میں معاملات میں تاخیر ہوتی ہے فیصلے نہیں ہوتے یہ بھی درست ہے کہ دہشت گردی کے جو مقدمات ہیں ان پر مجرموں کو سزائی نہیں ملتی آدم نظیر طارق صاحب نے بتایا ہے محترمہ بیر نظیر بھٹوگ کی جو شہادت کے جو ملزم تھے کس طرح وہ رہا ہو گئے تو یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ ہیں جو ریفارمز کا تقاضی کرتی ہیں لیکن ریفارمز کرنی ہے نا اصلاحات لانی ہے تو تم مل بیٹھ کر ہوں گی وسیطر اتفاق خزات ہوں گی یہ تو نہیں ہوگا کہ اصلاحات کے نام پر آپ جو پہلے کا نقشہ ہے اس کا بھی ہلیہ بگاڑ دیں اور کوئی اگلی کوئی اور چیز حاصل نہ کر پائیں تو آئین سازی میں اور آئین میں ترمیم کے حوالے سے جو بنیادی اہمیت ہے حصیح پر اتفاق رائے نہیں ہوگا تو پھر ہنگامہ کھڑا رہے گا ضرفقالی بھٹو صاحب کے دورے حکومت میں جب یک طرفہ طور پر حکومت نے ترمیم کی دستور میں اور عدلیہ کے اختیارات جو ہیں ان سے چھیڑ چھاڑ کی تو وہ اپوزیشن نے ان کو قبول نہیں کیا اور اگر کہ وہ دوتہائی اکسٹریت اس کے پیچھے تھی لیکن وہ بلاخر وہ ترمیمات جو ہیں دستور سے حضف ہوئیں اور مارشلہ جو ہے اس کے ذریعے یہ کام کیا گیا تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دستور کے معاملے میں اور کسی چیز کی اہمیت جو ہے وہ سانوی ہے اور پہلی اہمیت یہ ہے کہ ہم جو ڈاکومنٹ ہمارے پاس موجود ہیں اس پہ تنازہ پیدا نہ ہونے پائے اور وہ متنازہ نہ ہونے پائے اور اس پہ اتفاق رائے رہے اور پوری قوم جو ہے وہ اس پر متفق ہے اور یہ اتفاق جو ہے اس میں خلل نہیں پڑنا چاہیے آسپا صاحبہ آپ کو کیا لگتا ہے اصل وجہ تنازہ کیا ہے کیا ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہی اصل مسئلہ ہے اور کیا یہ اصلاحات یا یہ ترمیم مسلم لیگ نون کے لیے پھر ان کی بقا کا مسئلہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتی ترمیم تو پھر ان کا مستقبل کیا ہوگا اس کی بھی ان کو فکر ہے چونکہ ایک ایسی شخصیت کو چیف جسٹس بننا ہے جس میں اب بیانات بھی دیے جا چکے ہیں کہ وہی چیف جسٹس ہوں گے چونکہ ان اکثرتی جڈجز میں شامل ہیں جن کی طرف سے ایک ایسا فیسٹا دیا گیا جس سے تحریک انصاف کو اپنی نشستیں واپس مل گئیں یا مل جائیں گی اور ان کی پارلمنٹ میں سیاست کی شکل بدل سکتی ہے جی میں خیال ہے اس میں بہت سارے عوامل جو ہیں وہ اس میں ہیں موجود ہیں اس کی وجہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خاجہ عاصف صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ قاضی فائزی صاحب جائیں گے اور اس کے بعد ایک الیکشن کا آڈٹ کا حکم دیا جائے گا اور ہماری حکومت کو جو ہے وہ گھر بھیج دیا جائے گا تو ایک تو یہ ان کا انہوں نے کہا کہ اسلامباد کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں میں خیال ہے اس کے بعد سے ہی کیونکہ قاضی فائزی صاحب کی ٹینئور جو ہے مختم ہونے والی ہے منصور علی شاہ صاحب کو آنا اب دو ایکسٹریمز ہیں ایک طرف یہ شک ازمشن ہے یہ شبہ ہے یہ اس بات کا ان کو اندازہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اور دوسری طرف عمران خان صاحب جو پرسوں بھی کہتے نظر آئے کہ ایک منصور علی شاہ صاحب آئیں گے تو اس کے بعد دو مئی بھی کھل جائے گا اس کے بعد الیکشن کو آڈٹ بھی ہو جائے گا اور یہ حکومت گھر چلی جائے گی تو پہلے سے پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این نے دونوں جج سائبان کو جو ہے وہ متنازہ کر دیا پہلے سے جو فیصلے تھے اس پہ تو کازی فائزیسہ صاحب کے خلاف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی کیمپین شروع کی لیکن خود عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ایم ایل این کی طرف سے شک و شبے کا اظہار کیا جا رہا ہے اس نے منصور علی شاہ صاحب کو بھی جو ہے انفورچنٹلی ان کو بھی کانٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی کی ہے اور یہ اگر ہوتا ہے کہ اگر واقعی منصور علی شاہ صاحب آتے ہیں اور عمران خان صاحب کے بقول کوئی آڈٹ ہوتا ہے یا حکومت گھر جاتی ہے تو ایک اور جو تاثر ہے وہ ڈیویلپ ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو سوچ رہی تھی سمجھ رہی تھی وہ بلکل درست ہے اور یہی کچھ جو ہے وہ کازی فائزیسہ صاحب کے لیے بھی ہے تو ایک بڑی انفورچنیٹ سی انوائرمنٹ ہے جو بن گی مگر اس میں آپ کو کچھ چیزوں کو دیکھنا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ حکومت جو ہے اس نے ہیسٹ کا مظاہرہ کیا حکومت جو ہے وہ اپنے کچھ مفادات کے لیکوں کا پروٹیکشن چاہتی تھی آئینی کورٹ کے اوپر ایک کنسنسس جو ہے وہ سیاسی جماعتوں خود سی او ڈی کے اندر عمران خان صاحب کے دستخط موجود ہیں جس کے اندر آئینی عدالت کے قیام اور جوڈیشن ریفارمز کی بات کی گئی ہے اس کے اوپر انہوں نے کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی اور ایک ہیسٹ کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں لانے کی کوشش کی جس کے بعد معاملات گڑ بڑ ہوئے لیکن کیا پاکستان کی جو عدالتیں ہیں کیا پاکستان کی سپریم کورٹ جس طرح سے اس نے فیصلہ دیا ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے اور جو پلی ان کے سامنے نہیں تھی جو سننی اتحاد کانسل کی پلی تھی اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں فیصلہ کیا وہ بھی ایک متنازہ ترین فیصلہ تھا اسی طرح سے ترے سے ٹے کا فیصلہ جس نے کہ پاکستان کی آئین کی حیرت بدل گئی پھر آپ دیکھئے کہ چیمبر کے اندر سے آٹھ ججوں کی وضاحت کا معاملہ تو میرا خیال ہے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر کورٹ جو ہے وہ بھی اپنی ایک ایک سیٹ کر رہی ہے وہ اپنے اختیارات کی اپنی جو حدود ہیں اس سے تجاوز کر رہی ہے اور اس کے اوپر بحث موجود ہے لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کو اس طرح سے اس کے اوپر جو ہے وطرامیم کریں یا اس کو اس طرح سے ڈیل کرنے کوشش کریں اس وقت عدلیہ اور پارلیمنٹ کی محاضرائی بن چکی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے پارلیمنٹ بالا دست بھی ہے آئین سپریم بھی ہے لیکن عدلیہ کے اختیارات جو اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے اس کو کنٹین کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ریمیڈی ہے آپ کس طرح سے کریں گے کیا وفاقی آئینی عدالت جو ہے وہ اس تقسیم کو سرے دست ختم کر دے گی لیکن یہ اختیار پارلیمنٹ کے پاسے آپ نہیں چھین سکتے کہ آپ آئینی ترمیم کریں اور آپ ایک وفاقی آئینی عدالت اگر آپ کے پاس نمبرز موجود ہیں تو وہ اس کی بنیاد کے اوپر بنائیں انفورچنیٹلی اس وقت پارلیمنٹ کی جو طاقت ہے وہ سپریم کورٹ اپنے اختیار میں لے چکی ہے وہ انٹرپیٹیشن ہو یا جس طرح سے اس کو ری رائٹ کرنے کے الزامات ہیں یہ سب چیزیں جو ہے وہ پارلیمنٹ کے بالا دستی کے اوپر اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت آسمان شیرازی صاحب مجیب الرحمن شامی صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام جاری رہے گا ایک بریک کے بعد آج عمران خان و بشرا بی بی کے کیسے سے متعلق ہم پہ شرف سامنے آئی ایک طرف توشہ خانہ کے نئے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو ملزمان کی زمانت کی درخواست پر جوڈیشل پالیسی کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہدایت کی ہے اس پالیسی کے مطابق ٹرائل کورٹ کسی بھی ملزم کی درخواست زمانت پر پانچ دن میں فیصلہ کرے گی اس لئے توقع ظاہر کی جاری ہے کہ توشہ خانہ کیس کی سماعت کرنے والے خصوصی عدالت پانچ دن میں عمران خان و بشرا بی بی کی درخواست زمانت سے متعلق فیصلہ کر لے گی خصوصی عدالت 23 ستمبر کو اس کیس کی سماعت کرے گی دوسری طرف 190 ملین پاؤنڈز کیس میں 21 سماعتوں کے بعد عمران خان کے مکلہ نے بلاخر آخری گواہ پر جراب مکمل کر لی اور اب کل بشرا بی بی کے وکیل جراب کریں گے پہلے بعد توشہ خانہ کے نئے کیس کی جس میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ آیا عمران خان و بشرا بی بی کی زمانت کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا ہے جسٹس میاں گولو حسن اورنگزیب نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ درخواست گزاروں کی شکایت ہے کہ ان کی زمانت کی درخواست پر فیصلہ ایسی وجہات کی بنا پر تاخیر کا شکار ہو رہا ہے جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے درخواست گزاروں نے زمانت کی درخواستوں پر ٹرائل کورٹ کو جلد فیصلہ سنانے کی ہدایت دینے کی درخواست دی ہے جبکہ ایف آئی کے سپیشل پروسیکویٹر نے موقف اختیار کیا کہ زمانت کی درخواستوں پر ٹرائل کورٹ مناسب وقت پر فیصلہ کرے گی فیصلے کے مطابق قومی جوڈیشل کمیٹی کی جانب سجاری جوڈیشل پالیسی کے مطابق زابطہ فوجداری کے سیکشن چار سو ستانوے کے تحت زمانت کی درخواستوں پر میجیسٹر تین دن سیشن کورٹ پانچ جبکہ ہائی کورٹ سات دن کے اندر اندر فیصلہ سنائے گی سپیشل کورٹ پر سیشن کورٹ کی ٹائم لائن لاغو ہوتی ہے اسی لئے عدالت اس ابزوریشن کے ساتھ اس درخواست کو نمٹاتی ہے کہ ٹرائل کورٹ زیر التواہ زمانت کی درخواستوں پر جوڈیشل پالیسی کے مطابق فیصلہ کرے گی اس کے علاوہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کیس میں بھی اہم پیش رف سامنے آئی اور آج اکیس زمانتوں کے بعد عمران خان کے مکلہ نے نیب کے تفتیشی افسر پر جراب مکمل کر لی ہے کل بشرا بی بی کے وکیل اس گواب پر جراب کا آغاز کریں گے واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس میں ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلہ سنانے سے روک رکھا ہے اس حوالے سے کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس حامر فاروق اور جسٹس میاں گولہسن اور اگزیپ پر مشتمل بینچ نے عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کیس میں بریت کی درخواستوں پر سمات کے بعد ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلہ سنانے سے روکنے کا حکم دیا تھا بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز شبیر ڈار سے جو کیس کی مسلسل کفریج کر رہے ہیں شبیر جو آج جراب مکمل کی گئی اس میں کیا ہوا اور اب کل کیا توقع کی جا سکتی ہے اور جو محفوظ فیصلہ سامنے آیا ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے اس سے کیا کسی اس پر عمل درامت کرنا ہوگا عدالت کو جنہیں جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کا جو معاملہ یہ گزشتہ دس ماہ سے چل رہا ہے اور یہ ستمبر میں کوئی دس مہینے ہو گئے ہیں یہ کیس مسلسل چل رہا ہے اور اس میں جو بانی پی ٹی کہ بھکلا ہے یا بانی پی ٹی انہوں نے مختلف درخواستے پیش کی کبھی ایڈجرنمنٹ مانگتے رہے کبھی کوئی درخواست کبھی کوئی درخواست تو عدالت نے بھی ان کو برپور موقع دیا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا آٹھ فروری سے پہلے جتنے بھی کیسز کا فیصلہ ہوا جتنے بھی کیسز کے ٹرائل ہو گئے اس میں یہ تاثر ملا ہے کہ ان کیسز کا ٹرائل جو ہے وہ جلدی میں کیا گیا اور ان پر سوالات بھی ہوتے ہیں لیکن آٹھ فروری کے بعد جب یہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ گیس ہے یہ یکم دسمبر دوہزار تہیس کو یہ ریفرنس فائل ہوا ہے اور ستائیس فروری کے اس کی جو ہے فردی جرم آئید ہوئی تھی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر اور یہ کیس مسلسل چل رہا ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ جو توشہ کھانہ ٹو کا کیس فائل کیا تھا نیب نے اور اب موکیس احساب عدالت نے ایف آئی اے عدالت کو ٹرنسفر کیا ہے اور اس میں بھی جو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جو درخواست آتے ہیں وہ بھی پینڈنگ ہے اور آج اسلامباد ہائی کورٹ نے بھی اس پر جو متعلقہ عدالت ہے اس کو بھی کہا ہے کہ پانچ دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ کیا جائے اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ میں بھی جو بریت کی درخواست ہیں عمران خان اور بشرا بی بی کی آئی تھی وہ بھی چونکہ چیلنج ہوئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں اور اسلامباد ہائی کورٹ میں اسی وجہ سے جو ٹرائل کا حتمی فیصلہ اس کو روکا ہے لیکن ٹرائل کی حد تک انہوں نے عدالت کو کہا ہے کہ ٹرائل جاری رکھ سکتے ہیں اچھا یہ جو آج اکیسویں سماعتیں یہ جو کیس ہے یہ فسا ہوا ہے صرف ایک گواہ پر جو اس ریفرنس کا آخری گواہ نیب کا تبتیشی افسر میاں عمر نجیب اس پر کوئی اکیس سماعتوں سے جرہ ہی نہیں ہو رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو عمران خان کے وقلہ مسلسل التوہ مانگتے رہے ہیں مختلف درخواستیں عدالت میں دائر کرتے رہے ہیں اور آج بھی جو ایک وکیل ہیں جو بشرا بی بی کے وکیل ہیں انہوں نے جرہ نہیں کیا لیکن کہ نیب کے حکام جو ہیں نیب کے پروسیکیوٹرز انہوں نے کہا تھا کہ آپ آج جرہ شروع کریں کل تک ختم کریں یا ایک دو دن میں لیکن انہوں نے آج اس پر جرنی علبتہ عمران خان کے وکیل نے آج جرہ مکمل کر لی ہے اور اب یہ توقع ہے کہ ایک دو دن میں یا تین دن میں جو بشرا بی بی کے وکیل ہیں وہ اس گواہ پر جرہ کریں گے اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ پھر اگلے جو ہفتے میں یہ وائنڈ اپ ہو جائے کیس بہت شکریہ شبیدار پروگرام کا یہاں پر اختصام ہوتا ہے اجازت دیجئے